بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور میرے ساتھ فیاض راجہ صاحب موجود ہیں راجہ صاحب ملکی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں بات کریں گے راجہ صاحب سے پی ڈی ایم کل احتجاج کرنے جاری ہے ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے اس حوالے سے ساتھ ہی بات کریں گے آٹھ دسمبر کو اہم اجلاس طلب کیا ہے پی ڈی ایم نے اور یہ اجلاس اس میں مشاورت ہوگی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہلے ہی رابطے میں ہیں اس اجلاس کے حوالے سے اس پر بھی بات کر لیں گے اور کچھ سرویز سامنے آئے ہیں عوام کی رائے سامنے آئی ہے جس نے پی ڈی ایم جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا رائے دی ہے اس پر بھی جانیں گے رائے صاحب سے رائے صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا دوبارہ سے ملکی سیاسی صورتحال کا معاملہ ہو تو پھر میں آپ کو کوئی زحمت دیتا ہوں تو ہمیں یہ بتائیے کہ کل کرونا وائرس کی دوسری لہر سب کے سامنے کس طرح سے کرونا وائرس کے اٹیک جاری ہیں تو اب کل ملک گیر احتجاج کی کال دی پی ڈی ایم نے تو کیا اس وقت ملک متحمل ہے اس قسم کی سیاسی لڑائی کا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومت نے اپنی پالیسی میں تھوڑی سی شفٹ ان کی پالیسی میں آیا ہے ملتان کے جلسے کے بعد اب وہ یہ بات کر رہے ہیں ہم کسی کو نہیں روکیں گے جس نے آنا ہے جلسے میں آئے ہم یہ ہے کہ گرفتاریاں بعد میں ضرور کریں گے اگر ایسو پیز کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے حکومت کو بھی یہ نظر آیا کہ انہوں نے روکا تو سپیس مل گی ان کو اپوزیشن کو ٹی وی چینلز کے اوپر حالانکہ خود جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان میں سے بھی وہ لوگ یہ بات نہیں کر رہے کہ ہم کوئی دس ہزار سے بندہ کٹھا جب وہ زیادہ کر پائیں نہیں کوئی اتنی بڑی جگہ اب جہاں تک بات ہے آگے کے صورتحال اب تھوڑی سی زیادہ اپوزیشن بھی تانشیس نظر آ رہی ہے تھوڑی سی پینک بھی ہو گئی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کراچی میں بڑا جلسہ ہوا ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہوا کہ لوگ اس کے بعد یہ سمجھیں کہ شاید اس طرح سے لوگ امڑ آئے یا کوئی عمران خان کے خلاف مومنٹ بن گی جیسے ستر کی دہائی میں بھٹو کے خلاف بنی یا نوے میں نواز شریف کے خلاف بنی یا جیسے عمران خان حکومت تو نہیں گرا سکے لیکن دوہزار چودہ کے دھرنے میں لوگ نہیں آئے لیکن اس کو پھر جب انہوں نے پالیسی چینج کی مختف شعوروں میں جلسے کیے تو بڑی تعداد نہیں ہو گئے لیکن اب پی ڈی ایم کی یہ جو گیارہ جماعتیں جو کہ دس ہو گئیں اب پچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید نو ہو جائیں نونانی صاحب بھی ناراض ہیں کچھ تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس لیے زرداری اور نواز شریف کی چار مرتبہ جو ہے وہ انٹریکشن ہوئی چار دفعہ ان کی انٹریکشن ہوئی اور بعد انہوں نے آٹھ تاریخ کو جو ان کا سربراہی اجلاس ہے اس کے حوالے سے ہی کی ہے مولانا فضل امان صاحب یہ کہتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ لاہور جلسے کے فوراً بات جو ہے وہ اسلام آباد کا جو مارچ ہے اس کی کال دی جائے جبکہ پیپس پارٹی جو ہے اور مسلم لیگ نواز کا ایک دھڑا وہ یہ چاہتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کیا جائے مولانا فضل امان جلدی میں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھئے جناب سردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر سردیاں اور یہ کرونا کا جب سارا معاملہ ختم ہوگا تو مڈ میں جنرلی کے ہم کھڑے ہوگے ایک ڈیڈ ماہ انتخابات میں رہ جائے گا چیزیں مشکل ہو جائیں گی تو وہ تھوڑا زیادہ جلدی میں نظر آ رہے ہیں سربراہ جلاس کا بیسیکلی ایجنڈا یہ ہے کہ کیا لاہور کے جلسے کے موقع پر اسلام آباد کی جانے میں لانگ مارس کی کال دی جائے یا نہیں اچھا حکومت نے تو آپ نے بتایا کہ اجازت دے دی اور پولیسی اپنی چینج کر دی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ملتان میں نظر آ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا حکومت سٹرکٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد اوپن کر دیا تو اب یہ جو کال دی گئی پی ڈی ایم کے جانب سے آج جلسے کی آج یعنی جمعہ کے روز وہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس میں پریس ریلیز میں پڑھ رہا تھا اس میں ایک کہا گیا کہ جی ہمیں روکا جاتا ہے ہمیں احتجاج نہیں کیا جاتا ہمیں احتجاج کا حق رکھتے ہیں تو کیا اب پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی ٹیمپو بنانا چاہ رہی ہے دیکھئے بلکل آپ نے درست کہا مومنٹم جو ہے وہ تحریک نہیں پکڑ سکی جس دن جلسہ ہوتا ہے اس دن پی ڈی ایم کو کوریج ملتی ہے اس کے علاوہ آئیں بائیں شاہیں اور حکومتی وزراء پورا دن سکرینیں جو ہے وہ گھیرے رکھتے ہیں ملتان میں یہ ہوا کہ دو دن کا سکرین پر رہنے کا ان کو موقع مل گیا پنجاب حکومت کی غلط پالیسی کی ویسے اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے کہ ان کو برہراز کون جو ہے وہ حکمات دے رہا تھا عثمان بزدار صاحب تو نظر ہی نہیں آئے نظر ہی نہیں آئے تو یعنی اب لاہور میں سرپرائز دیں گے بلکل تو لاہور میں پھر حکومت نے یہ سوچا انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سپیس کیونکہ اس طرح سے وہاں مل گیا تو اب انہوں نے پالیسی میں بھی شفٹ کیا حکومت نے اچھا یہ ہوتا ہے جب حکومت نے پالیسی تھوڑی اوپن کی تو اب پھر زیادہ چیلنج اوپوزیشن کے اوپر آ گیا جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب دیکھیں اگر وہ منارہ پاکستان لاہور میں کسی جگہ پہ بھی جلسہ وہ کرتے ہیں تو ایک اچھا جلسہ اس پر کام پر بنتا ہے جو مانگتو کہ ماضی میں لوگ جلسے کر چکے ہیں ریسنٹلی ابھی خیر وہ جلسہ تو نہیں تھا لیکن بڑی تعداد میں لاہوریوں نے وہاں پہ لوگوں کا اکٹھ دیکھا جب خادم ریزوی صاحب بھی جنازہ ہوا دس لاکھ سے زائد جو بلکل کم تربی جو لوگ تعداد بتا رہے ہیں اب یہ پوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پچاس ہزار بندہ کیا ہم اکٹھا کر پائیں گے اب پچاس ہزار بندہ ان کے ابھی تک کسی جلسے کے اندر نہیں آیا چاہے وہ کراچی ہی کا بڑا جلسہ کیوں نہ ہو وہاں پہ بھی تیس ہزار کے قریب لوگ تھے جو کہا جاتے ہیں تو اب یہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح پچاس ہزار سے زائد لوگ اکٹھے کر کے اور لاہور میں مومنٹم کریئٹ کیا جائے اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کال دی جائے اسلام آباد کی لیکن اس کے اوپر حکمی جو فیصلہ ہے وہ آٹھ کے اجلاس میں ہونا ہے اسی لیے نواز شریف اور زرداری کا جو رابطہ ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ اس میں یہ جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں ایک متفقہ پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا چاہتی ہیں لیڈرشپ تو پی ڈی ایم کی ملانا فضل امان کے پاس ہے اور سٹریٹ پار بھی ان کے پاس ہے بلکل اگر بلا تکلق ہوگے ہم بات کریں کیونکہ مسلم لیگ نواز قطن اس کسی پوزیشن میں نہیں ہے اپنے اندر ان کی اتنی زیادہ دھڑے بندی موجود ہے پیپس پارٹی کا کارکن پنجاب میں ہم مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے زرداری صاحب نے جو پیپس پارٹی کے ساتھ کر دیا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے اس کے بعد جیالہ آپ مار نہیں کھانا چاہتا نہ ہی باہر نکلنا چاہتا ہے مسلم لیگ نون کے علاقات آپ کے سامنے ڈرائنگ روم کی جماعت ہے یہ میں ہم کسی تنز یا کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں پوری ہسٹریٹ اس کی ہے مولانا فضل امان کے پاس سٹریٹ پار ہے چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں وہ جلدی میں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلامباد کی جانب لانگ مارچ وہ دسمبر کے اندر کریں جنوری سے پہلے اچھا ایک بات آگی بیچ میں پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں پنجاب کا سروے ہوا کسی ادارے نے کیا عوام سے رائے لی خوش نہیں ہے عثمان بزدار سے تو ملتان میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ باتیں ہو رہی تھے عثمان بزدار کہ وہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈریکٹ آرڈرز آ رہے تھے شاہ محمود قریشی کی طرف سے تو عثمان بزدار کی یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ہے کوئی تبدیلی کا یہ سروے پلس کنسلٹنٹ نے کرایا جس نے دو ازار اٹھا رہے ہیں بھی ایک سروے دیا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر یہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے صرف ایک ادارہ تھا جو کہ سروے کرتا تھا گلانی صاحب کا گیل اپ اس کے بعد پچھلے دو برسوں میں اس ادارے نے بھی ایک خیر نام بنایا ہے اچھا اس سروے بلکل آپ کی درست بات کہ حران کن طور پر ہم ماضی میں جب دیکھتے رہے ہیں تو کے پی کے کے بعد جو ہے وہ پنجاب کی کرگردگی آتی رہی اور پھر کیمبروجستان لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کے پی کے کی جو ہے وہ کرگردگی کے لحاظ سے زیادہ عوام جو ہے وہ سیڈسفائی ہیں وہ بھی ففٹی پرسنٹ سے کم ہے لیکن چاروں صوبوں کے اگر ریشو دیکھی جائے کے پی کے اس کے بعد پھر بلوچستان پنجاب جو ہے وہ تیسرے نمبر ہے سندھ کے ساٹھ ساٹھ فیصد عوام جو ہے وہ پیپس پارٹی سے خوش نہیں ہیں لیکن معاملہ بزدار صاحب کا بالکل ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ پی ٹی آئی کے سرکلز کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں ملتان کے جلسے کے دوران بھی کسی قسم کی کوئی منیجمنٹ یا کوئی برائیراس آرڈرس عثمان بزدار کی جانب سے نہیں دیکھنے کو بلے بلکہ وہاں جو لوکل انتظامیہ تھی اس کو شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ برائیراس تحکامات دیتے رہے ہیں اب پی ٹی آئی کے چند علکے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے ذہن میں ان کی وہ جو پرانی خواہش ہے وہ موجود ہے جو کہ وہ سوائی سمبلی کا الیکشن بھی جو ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں وہ پنجاب میں آنا چاہتے تھے اور اس کے بعد ان کو موقع نہیں مل سکا تو اب پی ٹی آئی کے انر سرکلز کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو پہلے اڑائی سال یعنی پہلی نص مدت کے طور پر لائے گیا تھا جو کہ سینٹ الیکشن کے بعد ختم ہو رہی ہے اور اگلے اڑائی سال میں ایک پیس اگر بنانا ہے آئی ایم ایف کی کیس دینے کے بعد سینٹ الیکشن کے نکلنے سے بعد اس کے بعد اگر پی ٹی آئی ان تمام چیزوں سے نکلتی ہے پھر کرکردگی میں ایک پیس چاہیے ہوگا اور لوگ رول مارڈل بناتے ہیں پنجاب کو اور پنجاب میں پہلے منجمنٹ جگینا نواز شیف کی اوارال تو نہیں لیکن شہواز شریف کی پنجاب کے حوالے سے ایک جو منجمنٹ رہی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے تو لوگ کمپیرزن عثمان بزدار کا ان سے کرتے ہیں تو اس لیے یہ بات اب چل نکلی ہے پارٹی کے اندر اور شاہ مہود گریشی بھی راستہ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف جو ہیں وہ بھی لاہور جلسے میں خطاب کریں گے بیانیاں سیم ہوگا کیونکہ ایک اور سروے اسی کا آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بیانیاں سے لوگ اتنے زیادہ امپریس ہوئے نہیں ہیں نواز شریف کے بلکل وہ آپ نے بلکل درست کہا وہ تقریباً پچاس فیصد سے زائد عوام نے یہ کہہ دیا کہ یہ بیانیاں بھارت کا بیانیاں اور جن تئیس فیصد نے یہ کہا کہ یہ سیاسی بیان ہے انہوں نے بھی ہمایت نہیں کی بیانیاں گی سیاسی بیان کا کیا مطلب ہوا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میاں صاحب ایک سیاست کے لیے بیان دے رہے ہیں تاکہ کچھ فائدہ اصل کر رہے ہیں یعنی کہ تیہتر پچھتر عفیصد جتنی بھی عوام ہیں ورحال وہ کچھ سیٹسوائی نہیں ہوئی اس بیانیاں سے اس کے اوپر نو لیگ کیوں اندر بھی بات چیز جاری ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت کچھ ایک دو ہاکس کے کنٹرول میں ہیں خاص طور پہ جو اقاب ہیں پارٹی کے ان کے کنٹرول میں ہیں ان کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ بیانیاں جو ہے وہ اسی طرح سے رکھا جائے لیکن معاملہ پھر مہیں پہ آ جائے آٹھ ٹریک کے جلاس تھے زرداری صاحب کی آج کی کال بھی اسی لیے تھی جو اندر کی بات ہے وہ بھی یہی ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا وہ یہی ہے کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میاں صاحب اتھ اولہ رکھیں باقی سارے معاملات ہم ٹھیک ہیں کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہاتھ اولہ رکھیں اور اس تحریک کا جو مومنٹم ہے وہ آہستہ آہستہ بنے گا ایک دم سے نہیں بنے گا اس دوران کہیں ہم کوئی نقصان نہ اٹھا بیٹھیں زرداری صاحب اپنے کارڈز جو ہیں وہ اس طرح سے شاید سینے سے لگا گئے نواسیب کی طرح نہیں رکھتے اوپن کھیلتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کیونکہ ایک دلیر سے حصدان ہے ماضی میں بھی نظر آیا ہے افامو تفعید باقی ساری چیزیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سینٹ کے لیکشن کے بعد بھی بے شمار چانسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا انتظار کیا جائے اور حکومت کو اس طرف لائے جائے جس کے اوپر کچھ لکھاری لکھنا بھی شروع ہو گیا ہے کہ اگر حکومت فوری طور پر نہیں جاتی تو مذاکرات کے ذریعے سٹیک اولڈرز کو بیچ میں ڈال کے مدد بھی کم کرے جا سکتی ہے پانچ کی وجہے چار سال ہے تو اس قسم کی باتیں زرداری صاحب کنوے تو اچھا آج کا جو احتجاج ہے اسے حکومت کی کیا پولیسی ہوگی روکنے جاری ہے طاقت کے زور سے دیکھئے فیضان آج کا جو احتجاج ہے مجھے تو خیر سمجھ نہیں ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح سے فیضان صاحب کا دھرنا پشتے سال ناکام ہوا تو انہوں نے غاجی پلان بی کے تعدا ہم چوک چرائے میں احتجاج کریں گے کل جمعہ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے مذہبی ناصر ہے وہ جمعہ والے دن کو بھی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں یقین ہم کچھ ہی ہو سکتا ہے کچھ مظاہرے جمعہ کے بعد ہو جائیں لیکن کوئی مومنٹم مجھے بنتا نظر نہیں آرہا نہ ہی کوئی اس قسم کا کوئی گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام ہے کہ ہر جمعہ کو یا اتوار کو یا کوئی ایسے مظاہرے کر لیں گے مقصد پھر وہی ہے سپیس حاصل کرنا ٹی وی چینلز کے اوپر کہ کل وہ کچھ ایسی کام کر لیں گے تو پڑا سپیس مل جائے گا جی آج مظہرے ہوئے اتوار کو کر لیں گے تو وہ اپنی خبر چلوانے کے لیے اور ان رہنے کے لیے خبروں میں یہ کام ہے حکومت کسی پریشر میں ہے حکومت دیکھیں وہی آپ نے جو ہمارے ساتھ سروے بھی شیئر کیا تھا ہنکیو ویری مچ وہ اس سروے کے مطابق دیکھیں پینتالیس وصد دوام یہ کہتے ہیں کہ حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے اور کوئی فرٹ نہیں پڑھنے والا لیکن پینتیس وصد بھی ایک بڑی تعداد ہے ان کے خیال میں حکومت کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن حکومت کو پریشانی اس وقت ہوگی اگر لاہور کے جلسے کے بعد کسی قسم کا کوئی مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو جائے اور اسلامباد کے لانگ مارس کی کال دے دی جائے کیونکہ موسم جس قسم کا آ رہا ہے پندرہ دسمبر کے بعد الیٹس بھی آ گئی ہیں آپ نے بھی سنی ہو گئے ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ بتائیں کہ پندرہ دسمبر کے بعد موسم انتہائی شدید ہونے والا اسلامباد میں اور پندرہ جنرلی تک یہی صورتی آ گئی بہت شکریہ رہے سب سنیں آپ نے گفتگو راجہ صاحب کی زیادہ در پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ حکومت پہ کوئی پریشر نہیں ہے اور نواز شریف کا بیانیاں بھی اتنا کام نہیں کر رہا کوئی عوام امپریس نہیں ہو رہے جس طرح سے اپوزیشن اس قسم کے بیانات جاری کر رہی ہے کہ عوام جی کٹھے ہو گیا مہنگائی کے خلاف اور حکومت کے خلاف تو ایسا کچھ بھی مومینٹم بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے آج جو احتجاج ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی دیکھیں گے اور لاہور کا جو جلسہ ہے پی ڈی ایم کا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہیں پر ڈو اور ڈائے ہوگا اپوزیشن کے لیے وہیں پر پتہ لگے گا کہ اپوزیشن اسلام آباد کی مارچ کی کال دیتی ہے یا پھر وہیں پر یہ تحریک دم توڑ جائے گی اگلے بھی لوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ